دو تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک کپ دودھ لیا ہے نیم گرم دودھ اور اس کے اندر ایسٹ ایٹ کریں گے اس لئے ہم نے یہ آپ کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں ایک چمچی ایسٹ ہم اس کے اندر ڈال کے اس کو حل کر کر رکھ دیں گے اچھے طریقے سے ہم نے دودھ کے اندر نیم گرم دودھ کے اندر حل کر کر رکھ دینا ہے تھوڑ دیر کے لئے ہم اسے سائیڈ پر رکھ دیں گے تاکہ ایسٹ ہماری ایکٹیویٹ ہو جائے ڈو تیار کرنے کے لئے ہم نے لیا ہے دو کپ معدہ اس کے اندر جائے گا ایک چمک چینی آجا چمچ نمک اور ایک چمچ بیکنگ پاورٹر بیکنگ پاورٹر کا ہم نے چھوٹر چھوٹر چی겠 Even ano چھوٹر چیمچ لیا ہے اچھے ساچتا اس کے اندر میکس کریں جو اچھے طریقے ہم نے میکس کر لینا ہے چیزوں کو ہم نے اچھے سے mix کر لیا ہے ایک انڈا ہے انڈے کو اچھے سے پھینٹ لیں گے اور اس میں سے ہاف ہم نے انڈہ اب ان تمام چیزوں کو اچھے تریقے سے ہم mix کر لیے گا اچھے سے ہم نے ملا لینا ہے اور اچھے سے ہم نے mix کر لینا ہے ڈو ہماری ریبنگیاں ریڈی ہو چکی ہے تھوڑا سا آئل ہم نے اس کے اوپر لگا دیا ہے اب اس کو ڈھک کے اچھے طریقے سے کور کر کے ہم دو سے ڈھائی گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم پلاسٹی کور سے اچھے طریقے سے ہم نے ریپ کر کے اس کو رکھ دینا ہے دو سے ڈھائی گھنٹے کے لیے اس کے بعد دو ہماری رائز ہو جائے گی اور یہ بلکل ریڈی ہو جائے گی پھر آپ اس کے ساتھ پیزا بنا سکتے ہیں چکن بریڈ بنا سکتے ہیں نان بنا سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بنانے کیلئے چکن کا ہم نے ایک پیس پیس لیا تھا اور اس کے پر مسالہ لگا کے اچھے ٹکیس رکھ کے اب اس کو ہم نے تیار کر لیا ہوا ہے مسالہ وہی جو ہم گھر میں آم یوز کرتے ہیں نمک میرچھل دی ٹوماٹر ادھر قسم کا پیسٹ ان تمام چیزوں کو لگا کے اس کے اوپر اب اس کو ہم نے تیار کر لیا ہے اب ہم اس کے سمال پیسیز کر لیں گے تو ہماری ریڈی ہو چکی ہے تھوڑا سر میدر ڈسٹ کر کے اس کو اچھے طریقے سے ہم پنچ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے ٹرے میں گول روٹی کی منز سے بیل کے ٹرے کے اندر لگائیں گے پیزا پین کے اندر اس طرح روٹی کی طرح ہم نے اس کو بیل لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو پیزا پین میں لگا دینا ہے ہمیں ہلکی سی چکنائی لگا لی ہے چکنائی لگانے کے بعد ہم نے اس کے اوپر پوٹی رکھ لیں گے اب فورک کی مدد سے ہم اس کے اندر اس نگر کے نشان لگا لیں گے یہ تمام کے اندر فورک کی وجہ سے نشان لگائیں گے اس طرح نشان لگانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس کے اوپر لگانی ہے پیزا سوس اگر آپ کے پاس پیزا سوس نہیں ہے تو پھر آپ نے اس طریقے سے کیچپ کے اندر کھٹی ہوئی میچ ڈال کے اس کو اچھے مکس کرنا ہے ہم نے اس کے اندر چیز کو ایڈ کرنا ہے چیز ڈال کے بعد چکن کی جو پیسیز ہیں یہ چکن ٹکا جو ہم نے تیار کر رکھا ہے پیسیز میں وہ ہم اس کے اوپر رکھتے ہیں باری باری چکن کے پیسیز اس کے اوپر رکھتی ہیں اب ٹوپنگ کریں گے ہم شیملہ میچ ٹرماتر کے ساتھ آپ اپنے پسند کے حساب سے ٹوپنگ کر سکتے ہیں اولیف آپ اس کے اوپر یوز کر سکتے ہیں پیاز یوز کر سکتے ہیں جس کو جو چیز پسند ہے اس حساب سے آپ ٹوپنگ کر سکتے ہیں شیملہ میر چورپ ٹوپنگ کی ٹوپنگ کے بعد جائے گا پھر دوبارہ سے اس کے اوپر چیز اچھے چکن سے زیادہ سارا چیز ہم اس کے اوپر سپریٹ کر دیں گے جناب پیزا ہمارا ریڈی ہے اب ہم اسے بیک کریں گے ایک بڑے دیکچے کے اندر نمک پھیلا کے اس کے اوپر ہم نے سٹینڈ رکھ دیا ہے اور پانچ میٹ پہلے جناب ہم نے چھو لے ایک وہ میڈیم فلیم پہ جلا دیا ہے لانکہ یہ پتیلہ ہمارا پری ہیٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر اپنا پین رکھ دینا ہے پیزا پین پندرہ سے بیس میٹ تک ہم اسے میڈیم فلیم پہ اس کے اندر رکھیں گے اور انشاءاللہ یہ تیار ہو جائے گا پتیلہ ہمارا پری ہیٹ ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم اپنا پیزا رکھتے ہیں پندرہ سے بیس میٹ تک اس کو میڈیم فلیم کے اندر ہم اچھی سے ڈھکے رکھ دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو چیک کریں گے علیہ وچائے علیہとか علیہ کار رکھتے ہیں علیہ وچائے علیہ علیہ موسیقی